موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدالوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے سیف ہوں گے آج کی ریسپیز کی طرف اگر ہم آئے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجٹیبل پیزا اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے چنہ دال گوشت تو یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ویجٹیبل پیزا کے ڈو کی طرف اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے میدہ گرم پانی سے آپ اس کو گھون دیں گے انسٹنٹ ایسٹ دیجئے نمک اس میں جائے گا ہز بے ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو بہت سوفٹ ہی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں ایڈ کر دیجئے دودھ کا خوشک دودھ کا پاودر وہ تمام چیزیں آپ نے شامل کر دینی ہے ڈو کو بہت اچھے سے گوند لیجئے گا ڈو آپ نے سوفٹ رکھنی ہے اتنی سوفٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو انگلی سے پنچ کریں تو وہ واپس اپنی جگہ لے لیں ڈو اگر سوفٹ نہیں ہوگی تو پھر ڈو رائز نہیں ہوگی ابھی بھی اچھی خاصی گرمی ہی ہے تو ڈو کو پھولنے میں کوئی ایسی دکت پیش نہیں آئے گی اگر آپ نے ایسٹ صحیح استعمال کیا ہے اور ڈو اگر آپ نے سوفٹ بنائی ہے اگر ایسٹ بھی صحیح ہو لیکن ڈو سوفٹ نہ ہو یا آپ نے گرم پانی کے ساتھ اس کو نہیں گوند آئے تو میبھی پھر آپ کی ڈو بہت اچھے سے نہیں پھولے اور ویجیٹیبل پیزا ہو یا کوئی بھی پیزا ہو اس کے لیے آپ کی جو ڈو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہونی چاہیے باقی ٹاپنگ تو آپ کی پسند ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آج جو ویجیٹیبل پیزا میں ہم ٹاپنگ دینے جا رہے ہیں اس میں شملا مرچ ہے ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں مشرومز کچھ ہم اس میں پکل یوز کریں گے گارلک ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہرپز شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گی پیاز اس تمام ٹاپنگ کے ساتھ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں ویجیٹیبل پیزا ڈو ہماری مایکرو ویو میں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نکال لیتے ہیں اچھا ٹاپنگ کی آپ نے تیار کر لینی ہے پیوری اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ککھ ہونے دیں گے اس میں ہم ہرپز ایٹ کر دیں گے ناماک اور ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے کوٹی وی لال مرچ اس کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ پیزا کے اوپر پھیلا لینا ہے اور ٹاپنگ تو میں نے آپ کو بتائی ہے ویجیٹیبل پیزا کے لیے ضروری نہیں ہے جو ٹاپنگ ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہی آپ یوز کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ویٹ کر سکتے ہیں پھول گو بھی شامل کی جا سکتی ہے بلانچ کر کے اس کے علاوہ آپ اس میں شملہ مرچ تو ہم یوز کر ہی رہے ہیں اور کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں کونز یوز کیے جا سکتے ہیں مٹر آپ یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر ٹری موجود تھی پیزا کی تو چلیں میں پہلے اس کو تھوڑا سا پنچ کر لیتی ہوں اور اس میں سے جتنی ائر ہے اس کو نکال لیتے ہیں کوئی بھی ایسی ٹری لے لیجے اگر آپ کو بہت شوق ہے پیزا کی ٹری بھائے کر لیں ورنہ کچن میں کوئی بھی ایسا ٹول ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنا پیزا جو ہے اس کو بیک کر لیں گریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کا پیزا نیچے سے چپکے نہیں پتہ کیسے چلے گا تیار ہوگیا ہے ہم ہمیشہ اس کی بیس کو چیک کریں گے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے چیز میلٹ ہو جاتی ہے یا چیز میلٹ نہیں ہوتی اور چیز کو دیکھتے ہوئے ہی ہم اپنا پیزا نکالتے ہیں لیکن بیس پیزا کی جو ہے وہ بہت اچھے سکوپونی چاہیے تو جلے اس کو ہم نے اچھا سا بنچ کر کے اس کی جو ایئر ہے وہ نکال دی ہے اور اب آپ چاہیں تو اس کو بیل کے میں اس کو بیل لوں گے اور پھر اس کے بعد پیزا کی ٹری کو گریس کریں گے گریس کر لینے کے بعد اس ڈو کو ہم نے پھیلا لینا ہے تو اس کی جو ٹوپنگ ہے اس کی کچھ تیاری کر لیتا ہے صرف ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کا جو ایک سوسہ ہے وہ بنائیں گے تو یہ آگئی ہمارے پاس شملا مرچ ٹاماتر اگر یوز کر بھی رہے ہیں تو پھر سیڈلیس یوز کیجے گا کیونکہ پھر کافی ٹاماتر جو ہیں وہ پانی بھی چھوڑتے ہیں تو آپ کا پیزا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹاماتر اگر یوز کریں تو پھر سیڈلیس ہی زیادہ اچھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے میں اس کے کیوپس کر لوں گے ایک عدد ہم نے لے لی ہے شملا مرچ وہ تمام لوگ جن کو مشرومز اچھے لگتے ہیں ضرور ایٹ کریں اور اگر کسی وجہ سے نہیں پسند ہے تو آپ ان کو امیٹ کر سکتے ہیں اسے موسٹلی پیزا میں جو سبزی پسند کی جاتی ہے تو اس میں پیاز ہے ٹاماتر ہے شملا مرچ ہے اور اس کے علاوہ ٹاپنگ میں آپ آلیوز دے سکتے ہیں فریش یاں ڈرائی خرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی پیزا بہت ہی اچھا اور مزیدار سا بنتا ہے تو چلیں یہ ہماری ہو گئی شملا مرچ سلائس کر لیتے ہیں یہاں پیاز کو بھی جو سبزی آپ کو آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہے جو سبزی اٹھ کریں اچھا اس میں ہم اٹھ کرنے جا رہے ہیں کچھ لہسن کے جوے تو یہاں سے میں لہسن بھی لے لیتی ہوں اور اس کے بھی سلائس کر لیتا ہے جب ہم آون میں اس کو بیک کریں گے تو پر لہسن بھی اچھا سا روزٹ ہو جائے گا اچھا ان تمام ویجیٹیبلز کو کیونکہ ہم اس پیزا میں چیز نہیں اٹھ کر رہے ہیں تو وہ تمام لوگ جو چیز کی وجہ سے پیزا نہیں کھاتے ہیں ڈائٹ پر ہیں کھانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں تو کیونکہ ٹاپنگ پر چیز نہیں ہے تو یہاں پر جو ویجیٹیبل ہے اس کو ہم آئل میں تھوڑا سا ٹاوس کریں گے تاکہ جب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے جائیں تو پھر وہ اچھی سی روزٹ ہو جائیں میں ایک عدد یہاں سے لے لیتی ہوں مکسنگ بول اور یہ جو تمام ہمارے پاس سبزی ہے اس میں اٹھ کریں گے ہم آئل، نمک، کالی مرچ اور اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا ٹاوس اچھا ہی جو مشرومز ہیں یہ بھی میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اٹھ کر دیتے ہیں پکل چلی ہے پکل اس میں چلا گیا فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ساتھ ہی شامل کر دیں گے سالٹ اور ایک ڈیبل سپون آل اس کو آپ فریش کریم کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو اچھا جائے گا پیجزا اس کے ساتھ چلیں تمام چیزوں کو ہم نے کر لیا مکس اب ایسا کرتے ہیں ایک ادت چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے سالس بھی بنائیں گے اور اس کے بااد ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں بیل لیتے ہوں اور بیل لینے کے بعد کیونکہ ابھی میرے پاس پیجزا کی ٹرے یہاں پر موجود ہے تو پھر میں پھیلا لیتے ہوں اگر ہماری بریک میں تھوڑا سا ٹائم بھی ہے میں ہاں پر چیک کرتے ہوں ہمارے پاس موجود ہے بیلن چلے جی یہاں سے یہ آگیا میرے پاس بیلن اور دو کو لے کر پھیلا لیتے ہیں گریس کر لیں گے اپنی پیزا کے پین کو آون کو پری ہیٹ کرنا مد پھولیے گا آون کو آپ نے لازمی پری ہیٹ کر لینا ہے چاہے آپ پیزا بنانے جا رہی ہوں یا پھر کوئی بھی چیز کو آپ نے بیک کرنا ہے آپ نے آون کو پہلے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بااد آپ نے کر لینی ہے اپنی تیاری چلے تھوڑا سا آئل میں یہاں پر بھی اٹ کر دیتے ہوں ایک مدد لے لیتا ہے برش سائٹس پر بھی اچھے سے لگا دیتے ہیں چلے جی یہ گریس ہو گیا اچھا دو کو ہمیشہ اپنے پین کے سائز سے تھوڑا سا زیادہ بڑا بے لیں کیونکہ جو دو ہے وہ ہمیشہ شرنک ہوتی ہے اسپیشلی جب ہم میدے کی تیار کرتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بڑا بے لیں گے تو پھر ہمیں آسانی رہے گی چلے اور اس کو اچھا بہت سارے بچے اور بڑے جو ہیں وہ پیچزہ کی سائٹس کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اگر سٹف کر دیں گے آپ ان کی سائٹس تو بہت اچھی لگیں گی تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی سین ہے تو سائٹس کو سٹف کر سکتے ہیں چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میٹ کے ساتھ پیجزہ بنا رہے ہیں تو پھر چکن چانکس یا سیخ کباب کے ساتھ آپ سائٹس کو سٹف کر لیجئے بہت اچھی لگتے ہیں تو چلے یہاں تک کا ہم نے کام کر لیا ہے اب بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد مجھے سوز بنانی ہے سوز بنانے کے بعد ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کی ٹاپنگ کریں گے بہت ہی چھوٹا سا بریک ہے لے کر آتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد والکم بیک آپ ساتھ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد چلے اب اس کا ایک سوز سا تیار کر لیتے ہیں جس میں دو ٹیبل اسپون ہم اٹ کر دیتے ہیں اور اسٹو وان کر دیتے ہیں ایک سے دو ٹیبل اسپون آپ اٹ کر دیجئے اس میں چاپڑ پیاز بہت تھوڑا سا اٹ کر دیتے ہیں گھرلک ٹھوڑا سا اس کو سوٹے ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی ٹومیٹو پیوری اچھا جب تک یہ ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پیزا کے اوپر پہلے پھیلا دیتے ہیں یہ ویجیٹیبلز اس کے اوپر ہم اس کیاٹ کریں گے ساس اور ساتھی ساتھ دوسری ریسپی کے میں آپ کو اجزہ نوٹ کرواتی چلوں ہم بنانے جا رہے ہیں چنا دال گوشت جس کے لیے یقیناً سب سے پہلے آپ کو گوشت چاہی ہوگا اس کو مٹن میں بنا رہے ہیں اور آپ اس کو بیف میبی بنا سکتے ہیں nera چکن میں اتنا اچھا نہیں جاتا لیکن تیار کرتے ہیں لوگ ہے اس کو چکن میں بھی کسی بھی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ چکن میں بھی بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے ہوگی چنی کی دال۔ کیونکہ دال گوشت ہم بنانے جا رہے ہیں چنی کی دال میں اور گوشت کے ساتھ دن پایا کہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مو اور مصور کی ڈال کا بھی استعمال کیا جاؤں چلیں یہاں پر ہم نے ایڈ کر دی کمیٹو پیوری اس کو ایڈ کر کے بہت زیادہ نہیں بنا پکائیں گے آنچ کو بھی میں نے پورا سلو کر دیتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے نمک کسی یہاں کوٹی ہوئی لال مرچوں کا پاوڈر نمک آپ نے دو میں بھی نمک شامل کیا ہے ویجیٹیبلز میں بھی نمک ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساس میں بھی ہم نے نمک شامل کیا کچھ مکس ہر بز ایڈ کر دیجئے اور یہ ساس ہم نے اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اور پیچزا کو رکھ دیں گے آون میں بیک ہونے کے لئے اس کے بعد آپ اس کو فریش کریم کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں اس کو ایک دفعہ آون میں بیک ہونے کے لئے رکھ دوں تو اس کے بعد جلدی سے رکھ دیں گے چنے کی ڈال بوائل ہونے کے لئے تاکہ وہ پکنا شروع ہو اور پھر سائٹ پہ ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ تیار کر لیں گے چلے میں اس کو رکھ دیتی ہوں آون میں بیک ہونے کے لئے یہ ہو گیا اور اس سوس پین کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں سب سے پہلے چنے کی ڈال کو رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس بھیگی ہوئی چنے کی ڈال اچھا چنے کی ڈال اور مٹن تو چاہیے یوگر اس کے لاوہ پیاز چاپ چاہیے ہوگی ٹماٹر نامک پسی لال مرچ پسا دھنیا ہلدی پسا گرم مسالہ اور ساتھی لونگ لیسن ادرک کا پیسٹ آئل میں ہم اس کو تیار کریں گے اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویسے میرے پاس تو گوشت بوائل ہوا ہے اگر آپ کے پاس گوشت کچھا گوشت آپ یوز کرنے جا رہے ہیں تو پھر چنے کی ڈال کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوشت کے ساتھ ساتھ چنے کی ڈال بھی اچھی سی بوائل ہو جائے گی لیکن کیونکہ گوشت گلاوہ ہے تو پھر ہم چنے کی ڈال کو بوائل کر لیتے ہیں اور دوسرے سٹوف پر ہم نے اپنا مسالہ تیار کر لینا ہے تو سب سے پہلے تو پیاس کو لائٹ سا گولڈن کر لیتے ہیں پھر ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ٹیماٹر تمام مسالے مٹن شامل کر دیں گے اس کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے اور ہم نے صرف بھون نہیں ہے آپ نے اس کو گلانا بھی ہے اس کے بعد چنے کی ڈال اور اس کا پانی یعنی کہ اگر ہم اسے بوائل کرنا ہے اور اس میں پانی موجود ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکی سی گریوی کے ساتھ ہی سرف کریں گے بہت زیادہ ہم اس کو ڈرائے نہیں بنائیں گے اور کیونکہ دال کا استعمال ہو رہا ہے تو ہر مسالہ تو بہت اچھا اس کے ساتھ جائے گا ہی تو دو عدد یہاں سے ہم لے لیتے ہیں پیاس اور پیاس کے کر لیتے ہیں سلائسز خلقا سا براؤنڈ کریں گے اور میں گارنشنگ کے لیے بھی تھوڑی سی جو پیاس ہے وہ نکال لوں گے ایک سے دو آپ نے لے لینے ہیں درمیانی سائز کی پیاس پیاس کو اگر آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو پھر پیاس کو کارتے وقت آپ کے آنسو بلکل نہیں بہیں گے اگر آپ کو کافی پرابلم ہے اس بات سے آپ ڈرائے کر کے دیکھئے گا ویسے بھی پیاس کو فریج میں رکھ دینے سے اس کی لائف بڑھ بھی جاتی ہے بریک کا ٹائم ہے تو اتنا کر لیتے ہیں کہ بریک میں یہ جو پیاس ہے اس کو تھوڑا سا کلر دے دیتے ہیں باقی تمام کام کریں گے واپس آنے کے بعد تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویسے بریک میں رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے اور کیونکہ اس کی ویجیٹیبلز کو آئیل میں ہلکا سا ٹاس کر لیا تھا بہت ہی اچھا سا اس پر کلر بھی آ رہا ہے اور اس کا تیس بھی بہت اچھا ہوگا بہت زیادہ لو کیلوری پیزا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں جناب ہول ویٹ فلور کے ساتھ تو پھر تو یہ پیزا آپ کا بہت زبدست اور ہیلدی بھی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا بنائیے گا اور یہاں پر ہم نے پیاس کو لائٹ سا کلر دینا ہے اور گرم مسالے کے نام پہ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں تین سے چار لانگ تو یہ لانگ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور میں یہ چاہ رہی ہوں ٹاماٹر ایٹ کرنے سے پہلے تھوپی سی پیاز جو ہے وہ میں نکال کے رکھ لوں اور اس کے ساتھ ہم اپنی دال گوشت کو گارنش بھی کریں گے تو میں نکال لیتی ہوں تھوڑی سی پیاز یہاں پر اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹاماٹر چلیں جی تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو کوکنگ ہے وہ یہیں پر ہی روک جائے ساتھ ہی ویس میں ایٹ کر دیتی ہوں ٹاماٹر اور ایٹ کر دیں گے اس میں تمام ہی پسے ہوئے مسالے تو چلیں یہاں سے مسالے لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو ایٹ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ اس میں چلا گیا اس کے بعد لال مرچوں کا پاودر اچھا آپ نے اتنے مسالے ایٹ کرنے ہیں جو دال اور گوشت دونوں کے لیے کافی ہیں چلیں دو ٹی سپون اس میں چلا گیا لال مرچوں کا پاودر ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں سالٹ حلدی کا پاودر دھنیا پاودر چلیں یہ تمام چیزیں ایٹ کر لینے کے بعد اب ہم مسالے کو تھوڑا سا بھول لیتے ہیں پانی تو میں اس میں شامل کری چکی تھی اور ٹاماٹر بھی تھوڑے سے گلنا شروع ہو جائیں گے مسالے کو ہمیشہ پکنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے اور پھولتے ہیں مسالے ہمیشہ پانی میں بلکہ آپ جب کبھی بھی گریوی کو تھوڑا گاڑا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تمام جو دیسی سے ہمارے مسالے ہیں ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے پانی میں بھگو دیں وہ پھول جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو گریوی میٹ کریں اس سے بھی گریوی کافی گاڑی ہو جاتی ہے تو چلیں اب میں آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتی ہوں اور اس کی بھنائی کر لیتا ہے شنے کی دال کو ہم نے رد دیا ہے اوبلنے کے لیے جتنا اچھا ٹائم آپ دیں گے اس کو بھیگنے کے لیے چنے کی دال اتنی ہی جلدی جو ہے وہ بوائل ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی بوائل ہوا گوشت اور اس کی بھی ہم نے بھنائی ہی کرنی ہے کیونکہ گلاوہ تو ہے ہی مسالوں میں ایٹ کر کے اچھا سا بھونیں گے اور پھر دال اور اس کا پانی ساتھی تھوڑا سا ہرا مسالہ اس کو لگا دیں گے دم چلیں پانی تھوڑا سا ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے اسی اسٹیج پہ ایٹ کر دیتے ہیں اس میں مٹن نمک اور مرچ اپنے ایٹ کرنا ہے اتنا کہ ڈال اور گوشت دونوں کے لیے کافی ہو اسے بھی وہ تمام گھر جہاں سبزیاں ڈالیں اتنی پسند نہیں کی جاتی ہیں تو بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ گوشت کو ڈالوں کے ساتھ اور سبزیوں کے ساتھ تیار کریں بنائیں ایک تو گوشت تھوڑا سا لائٹ بھی ہو جاتا ہے بڑ بھی جاتا ہے سبزیاں کھا بھی لی جاتی ہیں اور واقعی گوشت بجائے اس کے کہ آپ اس کو الہیدہ سے صرف تیار کر کے بھونیں اور پکائیں سبزی اور ڈالوں کے ساتھ گوشت کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو ضرور بنائیں تاکہ گھر والے سبزیاں بھی شوق سے کھا لیں جبیں تھوڑا سا صرف اس کو بھون رہے ہیں تاکہ اس کے بعد میں اس میں ڈال ایٹ کر دوں اور ڈال جو ہے وہ کچھ گوشت کے ساتھ بھی اس کو گلا لیں گے دال کا دانا چیک کر لیتے ہیں ابھی تو خیر ٹائم ہے ہماری دال میں صرف پساوہ گرم مسالہ ہے ہرا مسالہ ہے جو میں تھوڑا سا لاسٹ میں اس میں ایٹ کر دوں گی آنچ کو بھی میں تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں پیززا آئی ٹھنگ ہم نیکس پریک میں پیززا کو بھی نکال کے سرف کر دیں گے بیس کو چیک کیجئے ہمیشہ بیس ریڈی ہے تو آپ کا پیززا ریڈی ہے اوپر سے جو ویجیٹیبلز ہیں ان پر تو اچھا سا کلر آ بھی گیا ہے اور ایک تفہہ پھر بھی نکالنے سے پہلے بیس کو چیک کریں گے ڈیفرنٹ آون ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارا پیززا دس منٹ میں بیک ہو گیا ہے تو پھر آپ کا بھی دس منٹ میں بیک ہو جائے لیکن جو پیززا دس سے پندرہ منٹ میں بیک ہو کے باہر آ جاتا ہے اس پیززے کا ٹیسٹ اچھا رہتا ہے وہ سوفٹ رہتا ہے پیززا جتنی زیادہ دیر تک بیک ہوگا یعنی اگر آپ کا آون اچھے سے کام نہیں کر رہا تو پھر پیززا کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہتا وہ تھوڑا ہارڈ ڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اچھا اچھی ٹائمنگز یہ ہی ہیں کہ پیززا جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ میں بیک ہو کے باہر آ جائے شوالے جی اسی ہری مرچوں کی میں ڈنڈیاں لہیدہ کر دیتی ہوں گھرمی بھی اگر آپ ہری مرچیں سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کی یہ ڈنڈیوں کو الہیدہ کر دیں کیونکہ ہری مرچ یہیں سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے اور اگر آپ نے ڈنڈیاں الہیدہ کر لی تو آپ کی جو ہری مرچیں ہیں اس کی شیلف لائف ڈبل ہو جاتی ہے ضرور کر کے رکھ لیا کریں گھرمیوں میں ویسے بھی سبزیاں بہت جلدی خراب ہوجاتی ہیں تو صرف آپ نے ہری مرچوں کی ٹپس کو الہیدہ کر کے رکھنا ہے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ ان کو واش اگر کر کے رکھ رہے ہیں تو پھر بہت اچھے طریقے سے ڈرائے بھی کر لیں کیونکہ دھنیاں اور پدینہ واش ان کو بھی نہیں کر کے رکھیں نمی سے ہی یہ خراب ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ جیسے آپ بزار سے لے کر آتی ہیں ایز ایٹ ایز ہی آپ ان کو کسی باکس میں بند کر کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد جب آپ کو یوز کرنا ہوں تب آپ ان کو واش کر لیں بریک کا ٹائم ہے میرے پاس تو بریک میں تھوڑا سا اس کو کھونے دیتے ہیں ہلکی آنچ پر واپس آئیں گے اس میں ڈال ایٹ کریں گے کچھ اور مسالہ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم لگانا ہے پیزا کو بھی نکال کے سرف کریں گے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد اور پیزا ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں اور بریک میں ہی ہم نے اس کو بند بھی کر دیا تھا اور اس کو کسی بھی اچھے سے خوبصورت سے پلیٹر میں نکال کے سرف کر دیجئے جی بھائی چانے جی بھائی چھوٹی لیا ہے تو پھومے چoter یا یہ ہے پھومے چھوٹی جی آگیا پیزا اور ٹری کو یہاں سے ہٹ آ دیتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں چنہ دال گوشت کی طرف جس کا جو گوشت ہے اس کی ہم بھنائی ہی کر رہے تھے اور میں نے ہلکی آج پر ابھی بھی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں کچھ ہری مرچے سلائس میں کٹ کر یہ ایٹ کر دیتے ہیں اس میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اور آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک اور مرچ میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ایٹ جسٹ کر لیجئے چلیوں کچھ ہری مرچیں جو ہیں وہ میں ایٹ کر دوں گی گارنیشن کے وقت تو تھوڑا سا میں اس کو اور بھونتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی چنی کی دال ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ آئل مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں ایٹ کر دیتے ہوں اور چنی کی دال بٹر کے ساتھ اس کے علاوہ دیسی گھی کے ساتھ اگر اس پر ایٹ کر کے کھایا جائے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ تمام لوگ جن کو دیسی گھی سے کوئی پروبلم نہیں ہے ان کی ہیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ضرور اس میں شامل کریں چلیں آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہری مرچیں شامل کی اور اب میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا سا اس کو اور بھونتے ہیں ڈال ایٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو لگائیں گے دم اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے نان کے ساتھ بیسے بہت اچھا جائے گا لیکن آپ اس کو گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن چنی کی دال نان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو چاہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو سرف کر دیجئے چنی کی دال ابھی بھی گلی نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو باقی کا جو اس کا کام ہے وہ ہم اس کا کر دیں گے گوشت کے ساتھ ہی اس کے پانی سمیتھ ہی اس کو میں یہاں اٹ کر دیتی ہوں میرے خیال ہے اس کا ہم چھولا ٹرانسفر کر دیں یہاں ہیٹ اتنے اچھے سے آ نہیں رہی اب جو ہمارا بریک ہوگا ریکے بریک ہوگا کچھ بھی آپ سے نوڈاون کرنے سے اگر رہ جاتا ہے تو آپ لاسٹ بریک کو بلکل بھی مس مت کیا کریں اور ضرور ریسپی کارٹس کو دیکھ لیا کریں اس کے علاوہ دعوت کا پیج اگر آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا ہے ضرور جوائن کر لیجئے وہاں پہ آپ ریسپیز دیکھ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر شوکر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ ریسپیز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی شو کو اپلوٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ریسپیز تو آپ سے بلکل بھی مس نہیں ہوں گی اور آپ ان کو کہیں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں ان فیکٹ جو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں ویجیٹیبل پیزا میں بھی اپنی پسند کی ویجیٹیبلز کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ دال اور ساتھلی اس میں اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو پانی ایٹ کر دیجئے اور اگر آپ کو روکھا پسند ہے تو پھر مت ایٹ کیجئے گا لیکن پھر یقیناً مسالے آپ کو اس کے حساب سے ہی شامل کرنے تھوڑا سا پانی بس میں اس میں شامل کروں گی اور ہری مرچیں تو ہم اس میں ایٹ کر ہی چکے ہیں ہرا دھنیاں بھی ایسا کریں گے کہ پورا شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو چاپ کر کے ایٹ کریں ریکی اپ بریک ہے تھوڑی سی دیر کے لیے دم دیتے ہیں ریکی اپ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چھوٹ ایسا بریک ہے تو ہر ایسا سلائس کر لیتے ہیں ہری مرچوں کو بلتے ہیں آپ سے ریکی اپ بریک کے بعد والکم بیک ہم واپس آئے چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں نے کہا لاسٹ مومنٹ تک تھوڑا سا اس کو پکنے دیتے ہیں تڑکہ میں آج بننے جا رہا ہے بیف کھڑا مسالہ اور اس کے ساتھ ہی بنیں گے بٹر چکن ونگز تو بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اب وقت ہو چکا ہے کہ دال اور جو ہمارا گوشت ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا جائے تو میں اس کو نکال لیتی ہوں ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی چاپڈ ہری مرچیں اور ساتھ ہی ہرا دھنیا امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈبیک دینا مد پھولیے گا جناب چلے تھوڑا سا یہاں پر ہرا دھنیا چلا گیا اور جو ہم نے سرخ پیاز نکالی تھی وہ بھی میں اس کے اوپر ایٹ کر دیتی ہوں نان کے ساتھ سرف کریں سمپل چپاتی کے ساتھ آپ اس کو تیار کریں بنائیں لائف شو ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ویسے میرے حساب سے ہلکا سا دال کو تھوڑا سا اور گلنا چاہیے تھا لیکن بھارا لائف شو میں ایسے ہی ہے ٹائم کا ہمیں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن آپ یقیناً دال کو بہت اچھے سے گل جانے تک کک کریں گے پکائیں گے اور ہم کیا کریں گے کہ ریمیننگ اس کی کوکنگ کر لیں گے کل مسئلہ نہیں ہے چلیں وقت بھی اب ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے رکھنا ہے دھیر سارا خیال ریسپیز کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فید بیک دینا مد بھولیے گا انشاءاللہ تعالیٰ زندگی اور صحت نے اگر ساتھ دیا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل اور اگر مجھے یاد آرہا ہے کل ہم کچھ بنانے جا رہے ہیں بریڈ سموسا بننے جا رہا ہے سیکنڈ ریسپی تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یقیناً آپ لوگوں نے سلائیڈز میں چیک کر لیا ہوگا تو کل بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا وزیدار سے سموسے بنائیں گے اور اس کے ساتھ بھی کچھ بننے جا رہا ہے تو چلیں کل ملتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیرے اللہ حافظ موسیقی موسیقی